عمران خان کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو جہاں پوری دنیا کا میڈیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہاں پہ برطانیہ پہ بسنے والے مسلمان اور سپیشلی خان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے مختلف شبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کی آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم آپ کا سوال تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ایک سال ہو گیا میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں اور بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں ہر سیکٹر میں ہر جگہ پہ نل بٹا نل نل بٹا نل نل بٹا نل لیکن یہ تقریر سنکے لگا ہے کہ ہنڈر بٹا ہنڈر نمبر دینے پڑیں گے خان صاحب کو انہوں نے مسلم امہ کی کشمیوں کی نمائنگی کی ہے اور ایک لیڈر ایسے ہی ہونا چاہیے جی اسلام علیکم دیکھا ہم نے ہم کے عمران خان کے دورہ امریکہ اور کہہ گیتے ہیں انہوں نے آج سپیچ دی تھی اور سپیچ کی جو ہائلائٹ سی کہ انہوں نے کشمیر کے بات کی اور کیا کہتے ہیں کہ ایشو اڈریس کیا کہ کشمیر میں جو کیا کہتے ہیں ٹیررزم انڈین گورنمنٹ کا چل رہا ہے اور کیسے کیا کہتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کافی کشمیریوں کو ٹربل کیا ہے اور کیسے ان کا جو ہندو نیشنلزم جو چاہتے ہیں پرائم منسٹر موڈی اور مائنورٹیز کو جیسے ایریڈکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں عمران خان نے بتایا اور لوگ کو اویر کیا کہ جو وہ کر رہے ہیں کشمیر میں بھی انڈین اوکیوٹ کشمیر کا وہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے سپیچ ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ہمیں بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بسم اللہ عمران خان کا دورہ امریکہ بہت اچھا رہا پہلی دفعہ پاکستان کو کوئی وزیراعظم تھا جس نے امریکہ میں جا کے امت مسلمہ کے بات کی عوام عوام کے بارے میں مات کی تو اس طرح پاکستان کے جو عوزراء ہیں وہ بات کرتے رہیں گے تو پاکستان کا مورال جو عوام کا مورال ہے وہ بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی کریں گے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو پرابلم سے وہ سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور پاکستان دن با دن ترکی کرتا رہے گا پاکستان زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امران خان کے دورے سے بہت زیادہ متاثر ہوں سپیشلی نہ میں اکیلا بلکہ ادھر انگلینڈ میں جو لوگ جن لوگ نے امران خان کو سنا ہے انہوں نے پاکستان کی طرف سے جو ترجمانی کی سپیشلی کشمیر کے پوائنٹ آویو سے ہم پہلے ہمارے کسی بھی ملک کے نمائندے نے ایسی تقریر پوری دنیا کے سامنے نہیں کی جو کہ ہم شاید ان فیوچر بھی ایسی تقریر نہ دیکھ سکیں تو خاص کر جو امران خان نے ایکسپلین کیا کشمیر کے بارے میں وہ پہلے ہماری جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو نہیں پتا کہ اسلام کے بارے میں کہ اسلاموفوبیا جو لے کے ہم میں یہ ڈراتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا چیز ہے وہ اس نے جو خاص کر ڈیٹیل سے بتایا ہے ان کو اور کچھ پوائنٹ آر ایس ایس کے اس نے ایڈ کیے تو وہ ہمارے کسی بھی پہلے لیڈر نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا ٹھیک ہے تو میں تو بڑا خوش ہوں اس پہ اور ایون کے بہت سارے اور بھی لوگ اس تقریر کو جو امران خان ان نے ایکسپلور کیا آج اس پہ جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہوگا کم ہوگا ہوں کر دونے ہی اسے تک پار söڈیٹیل کو ترام میں ہوا وہی ان کو تک کرنے دنیا ہو گی اور ان کو اس کے تک ہوئے ہمارے میں نیتے ہیں ، آپ کو پر سپر کرتے ہیں اس لئے تھا ہے اور کہ اب آپ کو انہوں کے لئے ہیں جیسے تک کرنے تھے ہیں کہ ان کی چیز ہے کہ ان کو حکividades ہوگی بھیATIONوں میں